موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علی عبادہ محترم ناظرین کرام درس قرآن کیسے نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نبا سورہ نمبر 78 مکمل ہے جس کے اندر چالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں انی النبا العظیم اس عظیم خبر کے بارے میں اللذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کل لا سیعلمون ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے تم مکل لا سیعلمون پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے علم نجعلی الارض محادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو کیلے نہیں بنایا وخلقناکم ازواجہ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا وجعلنا نومکم صباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو تمہارے لئے لباس بنایا وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا وبنینا فوقکم صبعا شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دئیے وجعلنا سراج وحاجا اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا وانزلنا من المعصرات ما انفجاجا اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا لینو خرجا بہی حبا و نباتا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں و جنات الفافا اور گھنے باغات اگائیں انہیوم الفصل کانمی قاطا بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے یوم ینفق فی السور فتاعتون افواجا اور جس دن سور پھوکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آوگے و فتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے و سیرت الجبال فکان السرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب یعنی ریت کی طرح ہو جائیں گے انہ جہنم کانت مرسادا بے شک جہنم تاک میں ہے لطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے گناہگاروں کا ٹھکانہ ہے لابثین فیہا احقابا وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے لا يزوقون فیہا بردوں ولا شرابا نہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزا چکھیں گے نہ کسی مشروب کا الا حمیم وغساقا ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ جزاء وفاقا یہ ہے بدلہ پورا انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی وکذبوا بے آیاتنا کذابا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بے دریغ جھٹلایا وَكُلَّ شَيِّنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَ اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے فَزُوقُ فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَزَابَ لہٰذا اب تم اپنے کیے کا مزا چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَ بے شک متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہے بے شک نیک لوگوں کے لئے کامیابی ہے حدائق وَأَعْنَابَ باغات اور انگور ہیں وَكَوَاعِبَ اَتْرَابَ اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں وَكَاسًا دِحَاقَ اور چھلکتے ہوئے جام ہیں لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا كِذَّابَ وہ جنت میں نہ تو بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ جزائم مِرَبِّكَ اَطَوَعَنِ حِسَابَ انہیں اپنے رب کی طرف سے نیک آمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لئے کافی انعام ہوگا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِقُونَ مِنْهُ خِطَابًا جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے نہائیت مہربان ہے وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے جس دن روح یعنی جبرائیل اور سفرشتے اس کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے الرحمن اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا یہ دن برحق ہے چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا اور کافر کہے گا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر مکمل سنی اس کے اندر چالیس آیتیں ہیں الحمدللہ تیسوہ یعنی آخری پارہ شروع ہو گیا جس کی پہلی سورہ سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر ہے اس کے اندر چالیس آیتیں ہیں یہ سورہ مکی ہے اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے تو وہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ بڑی خبر کیا ہے قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان کی قیامت کا دن ہے فیصلے کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے طرف غور کرنے کے لئے کہا کہ تم اس پر غور کرو فیصلے کا دن تو آنے ہی والا ہے پھر اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے اس کی بڑی کامیابی ہے اور وہاں ان لوگوں کے لئے بہت ساری نعمتیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگ اللہ کے سامنے بات نہیں کر پائیں گے بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے روح یعنی جبریل امین کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف لگائے ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی بات کرے گا قیامت کا دن حق ہے جو چاہتا اچھا ٹھکانا بنانا بنا لے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا کل اما ہوا آتن فہوا قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے کل قیامت کے دن کافر لوگ افسوس کریں گے یہ حسرتیں یہ ندامتیں بیکار کی ہیں اس دن کافر افسوس کرے گا آئے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا ایسے کاش سے بچ کے رہیے پہلے تیاری کر لیے ایسے کاش سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے ایسے افسوس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے کاش میں مٹی ہوتا آدمی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نبا سورہ نمبر 78 مکی سورہ ہے اس کے اندر چالیس آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث سن لیں سورہ نتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار دوستو ستانوے سی حدیث ہے یہ سی حدیث ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بوڑے ہو گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ اہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ امیت السالون اور سورہ دشمز و قبرت نے بوڑھا بنا دیا ہے یعنی ان کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے قیامت کا تذکرہ ہے جہنمیوں کا تذکرہ ہے جنتیوں کا تذکرہ ہے قیامت کا منظر ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی بات کر سکے پھر اس کے بعد حسرتیں ہیں ندامتیں ہیں ایسی حسرت جو ناکام ہیں ایسی ندامتیں جو کبھی پوری نہ ہو اس لئے قبل اس کے کیا افسوس کرنا پڑے تیاری کر لیجئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لے دیکھیں غور کریں اس سورہ کے اندر اللہ تعالی نے کیا کہا ہے آیت نمبر ایک سے سولہ کے درمیان غور کیجئے مشرقین کے انکاری قیامت کی تردید ہے مشرقین قیامت کا انکار کرتے تھے تردید کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا قیامت کے بارے میں آپ نے ذکر کیا اور قرآن کی آپ نے تلاوت کی تو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ یہ شخص کیا چیز کا دعویٰ کر رہا ہے یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے کیا کیا واقعی آخری دن آنے والا ہے کیا تو آپس میں یہ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے انداز کو بیان کیا اما یتساءلون انی النبائی العظیم وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب کیا ہے ایک بڑی خبر کے بارے میں بڑی خبر کیا ہے قیامت کا دن ہے آخری دن ہے وہ آخری دن آنے والا ہے دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا اللہ تعالی پوری دنیا کو ختم کر دے گا اللہ تعالی زمین کو ختم کر دے گا آسمان کو ختم کر دے گا ستاروں کو ختم کر دے گا پہاڑوں کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اللہ وہاں جمع کرے گا لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کلہ سے یعلمون ثم کلہ سے یعلمون ان قریب وہ جان جائیں گے ہرگز نہیں ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ان کو معلوم پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یعنی آخرت پر موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ موت کے بعد کی زندگی پر غور کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو چیزیں رکھی ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کے بارے میں کہا کیا ہم نے زمین کو نہیں بچھایا پھر اس کے بعد کہا پہاڑ کو میخ بنا کر نہیں گاڑ دیا آپ غور کر لیجئے والجبال اتادہ کہا یہ پہاڑ جو ہے وہ گڑا ہوا ہے کتنا نیچے ہے اتنا اوپر نظر آ رہا وہ کیل کی طرح گڑا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہو تو زمین ہل جائے زمین بکار ہو جائے رہنے کے لائک ہی نہ رہے ذرا غور تو کرو وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اور تم لوگوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی جوڑا بنایا دوسری چیزوں میں بھی جوڑا بنایا ان چیزوں میں بھی جوڑا بنایا جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتَا نین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نین کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے پھر رات کو لباس بنایا دن کو کام کرنے کا ذریعہ بنایا کمائی کا ذریعہ بنایا اور اس کے بعد سات آسمان کو تمہارے اوپر تہبتہ کر دیا پھر اسی طرح روشن چراغ ہم نے بنایا ہے اور بارش ہم نے نازل کیا چودہ چیزوں کا تذکر اللہ نے کیا جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے غور کریں سورہ زاریہ سورہ نمبر اکاون آیت نمبر انچاس اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے شاید کہ تم نصیت حاصل کرو پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا اس چیز میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور لوگوں کے جانوں میں سے بھی اور اس چیز میں سے بھی اس کو لوگ نہیں جانتے میاں بھی بھی جوڑے جوڑے ہیں آج کل لوگ کسی سے بھی دوستی کر لیتے ہیں کپل بن جاتے ہیں اس کو جوڑا نہیں کہا جا سکتا نکاح کے ذریعے آدمی جوڑا جوڑا ہوگا پھر اللہ نے کیا کہا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تمہارے لیے تمہارے جان میں سے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی آج کل جو کچھ لوگ ہیں جو گل فرنڈ رکھے ہوئے ہیں کئی کئی بچے پیدا ہو رہے ہیں کچھ ملکوں میں یہی چلا ہے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسلام نے جوڑا نہیں کہا ہے یہ لوگ گھوڑے ہیں جوڑے نہیں ہیں عیش و عشرت کرنے والے ہیں زنا کرنے والے ہیں آباد کرنے والے نہیں ہے برباد کرنے والے لوگ ہیں آگے نیند کے بارے میں کہا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتَا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا اب جہاں نیند کا تذکرہ آیا وہاں رات کا بھی ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور کہا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سہتالیس وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتَا وَجْعَلَ النَّهَارَ النُشُورَا وہی ہے جس نے رات کو تمہارے درمیان پردہ کر دیا رات پردہ ہے لوگوں کے لئے پردہ ہے ہر چیز کو وہ چھپا لیتی ہے لوگ اپنے مسکن کے طرف ماوہ کے طرف ملجا کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور نین کو راحت بنایا اگر ہم اور آپ نہیں سوئیں گے دماغ پھڑ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے نین کو راحت بنایا ہے اور رات کے ساتھ جوڑا ہے رات کی نین کا کیا کہنا آدمی تھوڑا ہی سوئے لیکن کافی ہے اس کے لئے تکون ہے وہ اگر نہیں سوئے گا تو آدمی پاگل ہو جائے گا کچھ دنوں تک آدمی بگر کھائے پیارا سکتا ہے لیکن بگر سوئے گو رہا جائے پوری آنکھیں لال ہو جائے گی دماغ کام نہیں کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نین کے بارے میں کہا سکون کا اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آدمی اس چیز پر غور کرے تو پتا چل جائے گا آدمی جب سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا خواب بھی دیکھتا ہے کوئی اس کو مار رہا ہے کوئی اس کو پٹک رہا ہے اس کو دوڑا رہا وہ چیختا ہے چلاتا ہے محسوس کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کر دیتا ہے اس لئے نین کو موت کی خالہ کہا جاتا ہے تو آدمی کو اپنے نین پر بھی غور کرنا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں بھئی اب ہم فریش ہو گئے ما شاء اللہ اچھی نیند آگئی فریش ہو گئے دماغ اچھا ہو گیا ترو تازہ ہو گیا تو نین واقعی راحت کا اور سکون کا ذریعہ ہے اگر نیند نہ آئے تو کتنے لوگ گولیاں کھاتے ہیں گولیاں کھا کر نیند لائیں گے جی نہیں غریبوں کو دیکھ لیجئے محتاجوں کو دیکھ لیجئے جن کے گھر کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں تھاٹ پر بھی نیند آ جا رہی ہے لیکن ان کے لیے مالداروں کے لیے تھاٹ ہے باٹ ہے پھر بھی وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ نیند آ جائے تو ایک نیند اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جس کو بھی اللہ تعالی نے اچھی نیند دے دی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے غور کرے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اٹھائے گا جس طریقے سے اللہ تعالی نیند سے اٹھاتا ہے کل قیامت کے دن مردہ ہو جانے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو اٹھا دے گا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا دن کے اندر آدمی کماتا ہے دوڑ بھاگ کرتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے تجارت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لاتا ہے تھکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو دن میں تھکائیے تب رات میں نیند آئے گی اگر نہیں تھکائیں گے تو نیند کیسے آئے گی تھکاوٹ کے بعد جو نیند آتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اس لئے اپنے آپ کو پورے دن بھر تھکاتے رہیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری پوری رات جاگتے ہیں رت جگے لوگ اچھے نہیں ہیں رات میں جاگنا نہیں بلکہ رات میں سونا ہے لیکن لوگ جاگ رہے ہیں کچھ لوگ صحیح ہے اچھے کام کے لئے جاگ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن گف شپ کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں نکربہ بیٹھے ہوئے ہیں فالتو باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں اللہ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا اور اس کے لئے اللہ نے رات کو رکھا ہے اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لئے چھنا ہے دن میں کام پہ نکل جائیے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کی صبح بارہ بجے ہوتی ہے جن کی صبح دس بجے ہوتی ہے جن کی صبح بارہ بجے ہوتی ہے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ اس لئے صبح جلدی اٹھئے رات میں جلدی سو جائیے ہم سب کا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے وَجْعَلَ النَّهَارَ النَّشُورَ اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا ہے وہاں لوگ اٹھتے ہیں پھر آگے کہا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَا أَنْفَجَّاجَ لِنُخْرِجَ بِيحَبَّو وَنَبَاتَ وَجَنَّاتِنَ الْفَافَ اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسانے والا پانی نازل کیا اللہ بارش نازل کرتا ہے دانیں اگاتا ہے کھیتیاں اگاتا ہے باغات اگاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے لوگوں کو پلاتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس رب پر غور کیجئے اس رب کی نشانیوں پر غور کیجئے بارش پر غور کیجئے اگر ہم اور آپ غور کر لیں گے تو ہم کو پتا چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ظاہری چیزیں رکھی ہے آسمان و دنیا کی تمام چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ لوگ غور کریں دیکھیں اور آخری دن پر یقین رکھیں کہ آخری دن آنے والا ہے جس اللہ نے یہ تمام چیزیں کی ہے اس اللہ نے پوری کائناس سجائی ہے جو اللہ بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اب یہاں بھی لنک ہے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا بے شک وہ اس بات پر قادر ہے اللہ بارش کے ذریعے باغات اگاتا ہے نباتات اگاتا ہے کھیتیاں اگاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے لوگوں کو پلاتا ہے تو یہ تمام چیزوں بغور کریں گے تو اس نتیجے بار پہنچیں گے کہ ایک نئے دن ہمیں اور آپ کو جمع ہونا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی زمین سے بھی لوگوں کو اگائے گا یعنی قبروں سے نکالے گا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر اس پر غور کر لیں تو ہم اور آپ صحیح پیغام کو پہنچ جائیں گے وَجَنَّاتِنَ الْفَافَا گھنِ باغات کا ذکر کیا جیسا کہ ارشاد ہے سورہ رہا سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چار زمین میں کئی طرح کی ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں پلیٹے ہیں زمین کے اندر ابھی جلدی سائنس نے تحقیق کیا زمین کے اندر پلیٹے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں پھر اسی طریقے سے ان کے اندر باغات ہیں زمین کے اندر باغات ہیں کس کے انگور کے باغات ہیں پھر اسی طرح کھیتیاں ہیں خجور کے باغات ہیں جو تنوں والے ہیں جو بغیر تنوں والے ہیں جنہیں ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بعض پر ہم نے کھانے پینے کے معاملے میں فضیلت دی ہے آپ غور کریں پانی ایک ہی طریقے کا ہے لیکن جو پھل اس کے اندر سے اگرا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی میٹھا ہے خوشبو جو آرہے یہ کسی کے اچھی خوشبو ہے کہیں بدبو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی سے سہراب کیا لیکن مختلف شکلیں جو نظر آئی زمین کے اندر یہ کون کر رہا ہے آدمی کو چاہیے کہ غور کر اس لئے گھنے باغات اللہ نے رکھے باغات کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں باغات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں مختلف قسمیں کے بھی باغات ہوتے ہیں سیم قسمیں کے بھی باغات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھے تاکہ لوگ غور و فکر کریں آیت نمبر سترہ سے بیس کے درمیان غور کیجئے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے فیصلے کا دن تو وقت مقررہ پر ہے اس دن سور پھوکا جانے والا ہے اس دن کیا ہوگا ریت کی طرح پہاڑ چلا دیے جائیں گے سورہ قاریہ سورہ نمبر ایک سو ایک آیت نمبر پانچ پر غور کیجئے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائے گا سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو سات کے درمیان غور کیجئے وہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں میرا رب اسے اڑا کر بکھیر دے گا چٹیل زمین بنا کر چھوڑ دے گا اور اس میں آپ کوئی کجی پستی دیکھیں گے نہ اوھری ہوئی جگہ نہ کجی ہے نہ پستی زمین بلکل برابر ہو جائے گی سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر سنتالیس وَيَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةَ اور ہم اس دن پہاڑ کو چلائیں گے اور آپ زمین کو برابر دیکھیں گے آیت نمبر اکیس سے تیس کے درمیان غور کیجئے جہنم گھات میں لگی ہوئی جہنم گھات میں ہے جہنم تاک میں ہے ایک دشمن چھپ کر بیٹھا ہے وہاں سے اگر گزرو ہمیں اور آپ کو نہیں مالو وہ فوراں مار دے گا پکڑ لے گا جہنم اسی طریقے سے گھات میں لگی ہوئی ہے گناہگاروں کے لیے ہے وہ لوگ وہاں پہنچیں گے لابسین فی احقابہ احقابہ حقوبن کی جمع ہے زمانہ اس سے مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ پڑے رہیں گے ایسا نہیں کچھ وقت کے لیے جو جہنم میں گیا ہمیشہ پڑا رہے گا کوئی کوئی ایمان والا نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں لایا تو ہمیشہ اسی کے اندر پڑے رہیں گے وہاں گرم پانی ہے بہتی پیپ ہے آپ غور کر لیں گرم پانی اور بہتی پیپ سرحاقہ سرہ نمبر 79 آیت نمبر 36 اور سوائے پیپ کے اس کے لیے کوئی غزہ نہیں ہوگی پیپی کو کھائیں گے آدمی کھانے پینے کے معاملے میں کتنا نازک مجاز ہے نمک زیادہ ہو گیا نمک کم ہو گیا پیلیٹ کو پھیک دیتا ہے خاص باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے خاص آئیٹم کھاتا ہے خاص ہوتل میں جا کے کھاتا ہے اب جہنم میں کیا کرے گا کونسی ہوتل میں جائے گا گھومنے کہاں سے کھانا کھائے گا اس لئے تیاری کر لیجئے اس سے بچیئے تب فائدہ ہے اور ان کو گرم پانی پلائے جائے گا جس سے اندر کی تمام چیزیں انتری پچونی باہر آ جائے گی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سولہ و سترہ بغور کیجئے اور اس کو پیپ کا پانی پلائے جائے گا بمشکل وہ گھونٹ پائے گا اور بمشکل گلے سے اتار پائے گا موت کو یاد کرے گا موت بھی آنے جانے والی نہیں ہے اگر اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کو کتاب میں محفوظ رکھا ہے اس سے اللہ محفوظ بھی مراد ہے اس سے مراد فرشتوں کا ریکارڈ بھی ہے جو فرشتے لکھا کرتے ہیں اور قیامت کے دن لوگ دیکھ لیں گے وہ کہیں گے ارے یہ تمام چیزیں تو یہاں موجود ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ عذاب دائمی ہیں ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب میں اور زیادتی کرتا رہے گا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن جب اس کے چمرے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمرہ چڑھا دیں گے تاکہ وہ لوگ عذاب کو اور چکھے آیت نمبر اکتیس سے چھتیس کے درمیان ہے نیک لوگوں کے لئے جنت ہے برے لوگوں کے لئے آگ ہے تو نیک لوگوں کے لئے باغ ہے تو جنتی لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ دونوں کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلتا ہے انہر المتقین مفاظہ متقین نیک لوگوں کے لئے کامیابی ہے باغات ہیں وقوائبہ اطرابہ اور نوجوان اور ہم عمر عورتیں ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر پینتیس سے سینتیس کے درمیان غور کیجئے انہا انشانہنہ انشاء اجعلنہنہ ابکارہ عربن اطرابہ بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو نئے سیرے سے پیدا کریں گے اور کماری بنا دیں گے منموہنی بنا دیں گے ہم عمر بنا دیں گے لا يسمعون فیہا لغون ولا کذابہ وہ لوگ اس میں بیکار کی باتیں نہیں سنیں گے اور اس میں وہ جھوٹی باتیں نہیں سنیں گے جزا امی رب کا اطعان حسابہ آیت نمبر چھتیس ہے کہ جنت آپ کے رب کی طرف سے اطا ہے اور یہ دائمی ہے یہ رب کا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انداز اللہ کا یہ عمل کا بدلہ ہے جی نہیں جنت عمل کا بدلہ بالکل نہیں اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اس لئے کہا جزا امی رب کا اطعان حسابہ رب کی طرف سے نیک آمال پر جو بدلہ ہے وہ کافی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے فضل امی رب ذالکہ هو الفوض العظیم سورہ دخان سورہ نمبر چھو والیس آیت نمبر ستاون آپ کے رب کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آیت نمبر سنتیس سے آیت نمبر چالیس کے درمیان غور کیجئے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفارش نہیں کر سکے گا روح کھڑے ہوں گے تو یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے جو آیت نمبر ارتیس میں ہے یوم یقم روح اور روح سے مراد عام روح بھی ہے جیسا کہ سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پچاسی وَيَسَلُونَكَانِ الرُّوحُ وَلِلْرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے ایک یہ ہے کہ روح سے مراد وحی ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر پندرہ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِهِ عَلَا مِنْ يَشَعُ مِنْ عَبَادِ اللہ تعالیٰ روح نازل کرتا یعنی وحی اتارتا اپنے بندے میں سے جس پر وہ چاہتا ہے لَا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خِطَابَةِ آیت نمبر سیتیس لوگ وہاں بات کرنے کے اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ اللہ جس کو اجازت دے دے پھر کہا جارہا قیامت بالکل قریب ہے آیت نمبر چالیس ہے بے شک ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہر وہ چیز جو آنے والی وہ بالکل قریب ہے آدمی ہر چیز کو دیکھ لے گا سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انچاس وہ تمام چیز کو پا لے گا جو اس نے عمل کیا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور آخیر آخیر میں یہ آیا وَيَقُورُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَ اور کافر کہے گا اوزن کاش کے وہ مٹی ہوتا تو یہ کاش یہ حسرت یہ ندامت قبل اس کے کہ وہ وقت آئے پہلے ہی تیاری کر لیجئے کہ وہاں افسوس نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین پکا کر دے ہمارا خاتمہ ایمان پکرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبی رہا محمد وآلہ وصحب جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا خاتمہ ایمان پکرے